سلام علیکو ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بسک اپ ڈی ایسٹی ایمل کیسا ہوتا ہے ایک ایسٹی ایمل کا پیج کیسے دکھتا ہے اور کون سے ضروری وہ ٹیکس ہے جو ایک ایسٹی ایمل میں بسک ایسٹی ایمل پیج میں ہوتے ہیں تو اسی سلسلے میں اب ہمارا یہ نیا ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے ایسٹی ایمل ہیڈ ایلمنٹ کی بارے میں تو آئی اس سٹارٹ کر دیں تو پہلے ڈیپنیشن پہ دیان دیتے ہیں کہ ایسٹی ایمل ہیڈ کی ڈیپنیشن کیا ہے تو ڈیپنیشن ہیڈ ایسٹی ایمل ہے جو ہمارا ہیڈ ایلمنٹ ہے اکچوالی اس میں ہوتا ہے ایک کال دیکھ میٹا ڈیٹا جو پلیس کیا جاتا ہے بیٹوین ہیڈ ایسٹی ایمل ایلمنٹ اور باڈی ایلمنٹ کے درمیان یعنی ہم ایڈ ایلمنٹ دکھتے ہیں پھر ہم ہیڈ between the starting of the html and between starting of body tag so in دو tags کے درمیان میں بیچ میں جو ہوتا ہے place it between these two so what actually is metadata the metadata is actually the data that describes some of the properties and some of the descriptions gives up it gives actually the description about our page ہمارا html کا document ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ data بتاتا ہے لیکن یہ data یہ metadata display نہیں ہوتا ہے پیج میں یعنی پیج کی body جو ہوتی ہے جب ہمارا page load ہوتا ہے اس ٹیبل کا یہ display نہیں ہوتا ہے یہ most of the time یہ جو ہوتا ہے یہ ہماری browser کے لیے ہوتا ہے یا باقی چیزوں کے لیے ہوتا ہے تو اس کے کام آ جاتا ہے یہ display کے کام نہیں ہوتا جو ہمارا head tag ہے head tag پورا کا پورا جو اس میں اتنے بھی سارے جس میں باقی elements آئیں گے ان میں سے کوئی بھی کوئی بھی element within the body of the page display نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو metadata جو ہے جس کو ہم بولتا ہے data about the data جو ہمارا overall body میں جو ہم data لکھیں گے تو اس کی اس کو describe کرنے کے لئے اس data کی کچھ properties جو رو کس related ہے کس نے بنایا ہے وہ ساری چیزیں ہم اپنے head element میں لکھتا ہے ٹھیک ہے tags that describe metadata تو کون سا metadata ہوتا ہے کس کس type metadata ہمارے title tag میں ہو ہمارے head tag میں ہو سکتا ہے تو ہم نے اس پہلے والے ویڈو میں بھی یوز کیا تھا title یہ وہ چیز ہے جو ہمارے browser کے title باہر میں آ جاتی ہے we'll see it then we have another tag called as style tag جو ہمارے styling کے کام آتا ہے we have another thing called as meta tag جو meta کچھ data describe page کے related ہوتا ہے اس کے لئے ہم meta use کرتا ہے and we have a tag called as link اسے ہم کچھ files external files link کرتا ہے and we have a tag called as script script میں ہم کچھ script coding جو ہے client-side scripts لکھتا ہے and we have a tag called as base tag جو actually ہمارا base url کرتا ہے تو title element کے بارے میں ہم سیکھیں گے title element جو ہمارے پاس ہے کس کام آتا ہے title element defines the title of the document and is required in all html documents تو ایک page کا title یعنی یہ پیج کس بارے میں ہے اس پیج میں کیا ہے جیسے ہم facebook کھولتے ہیں تو ہماری title بار میں آتا ہے facebook ہم google کھولتے ہیں تو gmail کھولتے ہیں google کی کوئی اور service کھولتے ہیں تو اس کا تو title ہوتا ہے تو وہ پر ہماری browser کے title بار میں آجاتا ہے اگر ہم ایکسامپل دیکھیں تو this is how a title looks we can have head tag and then we have title and then we can set any text here any title like here i have used my title i have used my title you can use any other type text here like my website کن جو بھی نام ہوگا سپوز you have a website called as my school or crack jack or something like that جیسے گوگل کا ہوتا ہے google youtube کا ہوتا ہے youtube تو یہاں پہ میں ایک ایک اگزامپل کے طور پہ text لکھائے my title اس کے بعد ہی title tag close کرنا ہوتا ہے then we have another tag called as style tag style element جو ہے it is used to define style information for a single html page ایک single html page کے لئے کوئی styling by style we mean to use different types of fonts colors and backgrounds جو بھی ہم ایک ہمارے text ہوگا ہماری image ہوگی ہمارا page ہوگا اس کے different styles کریں گے ہم چاہے وہ colors میں ہو fonts میں ہو یا اور بھی باقی چیزیں جو ہماری styles کے ہوتی ہیں تو وہ style tag میں وہ چیزیں ہم لکھتے ہیں for example یہاں پر ہم نے ایک head میں ہمارے پاس style tag ہے تو جیسے ہم نے body کو background color دیا ہے blue اور ہمارا جو heading tag ہے اس کو color red دیا ہے اور ہمارا جو paragraph ہے اس کو color blue دیا ہے this is also within the head tag اور head tag میں ہم define کرتے ہیں اور یہ جو style ہوتا یہ only applicable to the current page ہوتا ہے یہ اسی page میں apply ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں body کو ہم نے blue کر دیا ہے now the next tag is link tag or the link element link element is used to link to external style sheets اس سے پہلے جو ہم نے style use کیا وہ particular page کے لئے کام آتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کچھ styles لکھیں اور وہ ایک الگ file میں save کریں پھر جس file میں بھی ہمیں وہ use کرنے ہیں تو ہم اس file کو link element کے ذریعے جوڑ سکتے ہیں یعنی اس file میں include کر سکتے ہیں ہمیں بار بار اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سپوز میرے پاس ایک میں نے اپنی copy side style لکھی ہے اور ان کو میں ایک save رکھوں گا like my style dot css میں ان کو میں save رکھوں گا میں ایک ایک file بناوں گا تو جس بھی page میں مجھے چاہیے میں ان کو پھر اس والے پیج کے لئے ریفر کر سکتا ہوں جسے لنک کر سکتے ہیں تو وہ اس پیج میں include ہو جاتے ہیں then we have a meta element the meta element is used to specify which character set is used page description keywords author and other meta data that means in the meta element we can specify so many things we can use it define the character set use it we can use it to define the description about the page what this page is about we can use some keywords you can have the name of the author and there are other meta tag as well so this meta tag is used by browsers how to display content by search engine keywords and other web service example of a meta tag is this we can have a care set utf-8 kratos set and and we can have my description meta tag that defines the description about this page like here we have used HTML course if we are describing that this content the content here in this page is about the HTML course and then we can have keywords the keywords is actually used by search engine mostly search engines use these keywords for searching process and we can have another meta as author so the author define is give us the information who is the author of this page we can have other tags as well in the meta so far as meta element is concerned then we have a script element script element is used to define the client-side javascript in the script element actually we here we code some scripts called a language using javascript javascript is a script client-side scripting language that script some of its codes or functions can be written in a script tag like we have example here we have written some code here this is a code actually it's a javascript code we'll look forward towards it but here you just have to understand that simple javascript function we've made it's a simple code then we have a base element the base element specifies the base url and the base target for all related urls in a page if you have a page if you have a folder you have a page So you have a main folder you've got a many other folders i'll place image you have some folder than the skrp duoscript you will like the cow Intimate elements others i'll want to know رہا ہے میرے جو بیسک دیسٹینیشن ہے وہ کہاں سے ہے تو یہ براوزر کو بتا دیتے کہ پھر ہم اس کو ریلیٹو ایڈرس دے سکتے ہیں ہمیں پوری ایک پورا ایڈرس لیکنی کی ضرورت نہیں ہے we can give it a relative address when we give it a relative address it takes the base address from the base element and use the relative address like here in our example i've used this base reference as this is the my base address suppose this is my my website dot com and slash image this means that go to the slash image portion whenever i call you for some image properties جو کوئی image کا میں چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس image folder سے لے سکتے ہیں تو یہ base جو لیا یہاں سے image folder کو کیا ہے تو یہ ہمارا base URL ہے پھر اس کے بعد ایک ہم سب folder میں جا رہے ہیں image folder میں جا رہے ہیں تو ہم نے ایک base اس کو دے دی کہ کہاں سے آپ کو چیزیں لے نی ہے سپوز ہماری image جو ہے وہ سارے کے سارے ایک folder میں سے جس کا نام image جو سارے elements ہمارے پاس ہے سارے کے سارے within the head tag آتے ہیں within the head tag and this is all about head tag i hope you have understood it well we will be having we will be uploading a next video in which we will use some of these tags and so that you can understand them thoroughly tell them Allah Hafiz goodbye take a good care of yourself